ہم نے سنگرس کیا ہم سڑکوں پہ اترے تو وہ تھوڑا اگر روپی آپ نے دیکھا ہمیں مجبوراً نے یہ نعرہ دینا پڑا کہ یہ دیواریں نہیں چلیں گی اب نہیں چلیں گی تو نہیں چلیں گی ہم دیوار کا ویروت کر رہے ہیں ہم وکاس کے خلاف نہیں تھے ہم فلائی اوور کے خلاف نہیں تھے آپ سڑک تھوڑی چھوٹی کر رہے تھے ہم اس کے بھی خلاف نہیں تھے کہ اگر آپ نے فلائی اوور پلر کے بنا کے بھی سڑک کو چھوٹا کرنے کر لی ہم سفر کا خوٹ پی لے گے لیکن یہ بلائنڈ والس ہم کھڑی نہیں ہونے دیں گے اور یہ پورا ایک گنجوانی سے لیکن نرواض تک کا ہر پریوار ہر بچہ چنگتی تھا کھول کے سامنے کافی لوگ نہیں آ پاتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو ہمارے لوگوں کی آپ کو پتہ سوچ رہتی ہے کہ اووویل پہل تھا کیٹ بلکل کہ بہیا بہت اللہ پڑا بغت سنگھ پیدا ہو تو پڑوسی کے گھر میں ہمارے گھر میں کیوں پیدا ہو تو یہ یقین تھا لیکن اب کسی کو شروع کرنی تھی سام لنگر جی نے ہم سب نے مل کے دائے کیا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ سڑک پہ اُتھرنا چاہیے جانتا جو ہے وہ بھارتی جانتا پارٹی ہے یہ آج میں آپ کو بڑی خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر لیٹو شیب تھی ان کی بجا سے آج ہمارا جو اتنا بڑا پچھلتا اس کو یہ چینج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوئی تو ہمارے ساتھ دو بھاجپا کے سینئر نیتا بیٹھے ہیں اور بڑا کم دیکھنے کو ملتا ہے جب سرکار سینٹر میں بی جی پی کی ہو اور بی جی پی کے نیتا ہی عام جنتہ کی بھلایی کے لیے سڑکوں پر اُتھرے اور نیشنل ہائیوی اتھارٹی آف انڈیا ایک خلاف پردرشن کریں آپ نے پردرشن بہت سارے دیکھے ہوں گے لیکن ان پردرشنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس کا فائدہ ملتا ہے یا نہیں لیکن اس کا فائدہ ضرور ملا آپ نے وکر مردانوہ جی کو بھی اور شاملہ لنگر جی کو بھی دیکھا کس طریقے سے لوگوں کی آواز بنیں اور وہ دیواریں ہٹا دی جو لوگوں کی ترقی کے بیچ میں روڑا بن رہی تھی ان سے باتشت کریں گے تھوڑی تھوڑی کی آخر کار وہ جو لڑائی آپ نے لوگوں کے لڑی اس پہ کامیابی مل گی وکر مردانوہ جی آپ شامل جی کی بات کریں اور آپ کے ساتھ کاری کرتاؤں کی بات کریں آپ نے بینہ پرواہ کریں ان لوگوں کے دوشے کے بارے میں سوچا کر بیچ میں دیواریں ہو جاتی تو ایک سڑک کا سامنے والی سڑک سے ہی آمنا سامنا بند ہو جاتا لیکن آج وہ خوشین لوگوں کو ملی ہے وہ تسلیم ملی ہے کہ آپ نے بھانچبا میں ہو کر بھی آواز شاہی نسل حدود پڑی گئی دیکھیں بات یہ نہیں کیا بھانچبا میں ہو یا کسی ہو رائے جی دل میں یا کیندر میں یا پردیش میں کس کی سرکار ہے بات یہ ہے کہ جب جنتہ کا کو پہلو ہوتا ہے تو جنتہ میں کوئی بات جاتی ہے تو اس کو پوزیٹیف طریقے سے کیسے لے کے جانی ہے میں تو بناہی دوں گا ہمارے شاملنگر جی کو اور کلویر چاڑک جی کو کیونکہ اس کی شروعات جو ہے پہلی جنبی دوزار چوبی سے ہوئی تھی جب یہ چیز ان کے نوٹس میں آئی تھی کہ لگتا ہے کیونکہ اس وقت سائٹوں سے کام شروع ہوا تھا سرویز لین کا اس کی کٹنگ کا کام شروع ہوا تھا پر انپورس ان کو یہ ملنے شروع ہو گئے تھے کہ شہر یہ فلائی اوور کہیں جو ہے دیواروں پہ نہ بن رہا ہو پر جب ان کے پاس انپورس آئے تو سمیہ رہتے ہیں انہوں نے پارٹی کا فورم بھی ہمارا چمبر آف کمر سے جہاں کے اس فورم کو بھی ناک کیا اور جھگل کی سوچ چی کے ساتھ یہ لوگ اس وقت بھی نتین گھڑکی جی کو ملے تھے ملکل اس وقت بھی نتین گھڑکی جی نے مانا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہے تو وہ غلط اور جو ریپرزنٹیشن شام لنکر جی نے اپنے ڈیپوریشن کے ساتھ نتین گھڑکی جی کو دی آج بھی وہ لیٹر کواہ ہے کہ اس کے اوپر نتین گھڑکی جی نے لکھا ہے کہ ریپرزنٹیشن امانگز پیپل فلائی آور نیڈس تو بی ایلیویٹی ڈان پیلرز اور اپنے دکھتاکشن کیے وہ کس کو لکھا ہے بابلک کو توڑی لکھا ہے تو ان کو سوچ رہا کہ تمہارا منتری لکھ رہا تم کیا کر رہی ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے کہیں کوئی بلیک شر بیچ میں تھی جو چاہتے تھے کہ جمہو کے اندر کو حرام مچے جمہو کے اندر باتاور ایسا بن جائے اس وقت چناووں کو بھی دو دن مینے تھے کہ دو دن مینے میں ایسا کو حرام مچے کہ جمہو والے سیٹوں کے اوپر جو ہے بارتری جنتہ پارٹی کو لینے کے دینے پڑ جائے اور یہ شکینن مجھے لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات جیدہ فلیہ رہا ہوتی تو نقصان ہمیں ابھی بھی ہوا ہے بلکل میں بھی کہ سکتا ہوں کہ دو سیٹوں پہ ہمیں ووٹنگ میں نقصان ہوا ہے ہمارا ووٹ کانگریس کو نہیں کیا بی جی پی کی ڈیالی سی کا ووٹ کانگریس جیسی غلط پارٹیوں کو کبھی نہیں جاتا ہے ہمارا ووٹ نراز ہو کے ہو سکتا گھر پیٹا رہا ہوگا وہ نراز ہو کے ووٹ ڈالنے نہیں کیا اس کا بھی ہمیں نقصان ہے اور یہ چیز ہم نے پوری کیلکلیٹ کر کے نیتین گھڑکنشی کو بتائی ہے کہ غلط ڈیزائن غلط ڈی پی آر ایک ہستے خاستے ہستے بستے شہر کو تباہ کر رہی ہے اور وہاں صرف شہر نہیں ہے وہاں صرف دکانی نہیں ہے لاکھوں گھروں کی روشی روٹی کے ساتھ لوگوں پریبار وہاں پلتے ہیں رہتے ہیں تو انہوں نے جب اس کو سمجھا ہم نے سنگرز کیا ہم سڑکوں پہ اترے تو وہ تھوڑا اگر روپی آپ نے دیکھا ہمیں مجبوراً یہ نعرہ دینا پڑا کہ یہ دیواریں نہیں چلیں گی اب نہیں چلیں گی تو نہیں چلیں گی ہم دیوار کا بیروت کر رہے ہیں ہم وکاس کے خلاف نہیں تھے ہم فلائی اوور کے خلاف نہیں تھے آپ سڑک تھوڑی چھوٹی کر رہے تھے ہم اس کے بھی خلاف نہیں تھے کہ اگر آپ نے فلائی اوور پلر کے بنا کے بھی سڑکو چھوٹا کرنے کر لیجئے کوئی بات نہیں ہم سفر کا گھوٹ پی لے گے لیکن یہ بلائنڈ والس ہم کھڑی نہیں ہونے دیں گے اور یہ پورا ایک گنجوانی سے لیکن نرواز تک کا ہر پریوار ہر بچہ چنگتی تھا کھول کے سامنے کامی لوگ نہیں آ پاتے یہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو ہمارے لوگوں کی آپ کو پتہ سوچ رہتی ہے بہت سنگھ پیدا ہو تو پڑوسی کے گھر میں ہمارا ہی گھر میں کیوں پیدا ہو تو یہ یقین تھا لیکن اب کسی کو شروع کرنی تھی چاہم لنگر جی نے ہم سب نے مل کے تیہ کیا کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ سڑک پہ اتھرنا چاہیے بلکہ لوگوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے خلاف ہے بلکہ یہ سرکار کے خلاف ہے اپنے پاؤ پہ کلاری مار رہے ہو ہم نے کہا ہم پارٹی پارٹیس کٹنے کے لیے سڑکوں پہ نہیں اتھرے بلکہ اور ہم صرف پھوٹ لینے کے لیے لوگوں کے بیچ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ قواز ہم سب کو ایفیکٹ کرتا ہے خالی اس لوگیلٹی کے رہنے والے لوگوں کو نہیں ایفیکٹ کرتا ہے آنس پورا کے لوگوں نے بھی کہا یہ غلط ہو رہے ہیں طلاب تلو بوری کے لوگوں نے بھی کہا غلط ہو رہے ہیں نگرٹا سے لے کے نیچے تک کے لوگوں نے بھی کہا یہ غلط ہو رہے ہیں سامبہ کے لوگ بھی فون کر کے کہتے تھے کہ شکر ہے کوئی سنگرز کی بات نکلی ہے اس چیز کو روکو نہیں تو یہ آگے بھی چلے گا بڑے چیز بات تو یہ نقصان ہوگا بلکہ نیشن فرس کی بات ہمیشہ بھی بھی کرتی ہے اور جہاں پر لوگوں کا نقصان ہو رہا ہو تو وہاں پر کیسے چلے گا ہمارے ساں شامل لنگرز ہی ہے سر پرداشتن کے دوران آپ کی طبیعت بھی خراب ہوئی کافی زیادہ ٹیمپریچر تھا چھالی سنتالیس ڈگری اور اگر تھوڑی سی بھی دیری اور ہوتی تو منمانی انہی آئی والے کر چکے تھے اپنی جس طریقے سے لگاتا آپ ڈیلیگیشن لے کر نیٹین گڑکی زی کے پاس گئے ایک بار نہیں دو بار تین تین بار جانا پڑا وہ جو منمانی کی آکڑ لے کر بیٹھے تھے انہی آئی والی ان کی منمانی بھی دور ہوئی اور کہیں نہ کہیں وہ جو دھونڈ ادام کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا دیکھئے سب سے پہلے تو میں اپنے اکرل دعویٰ جی کو گوارکواہ دیتا ہوں پرویر چاڑک جی کو گوارکواہ دیتا ہوں یہ ہمارے ساتھی کھڑے ہیں جو ان کو کو موارکواہ دیتا ہوں جن کی وجہ سے ہم آگے نکلے دوسرا نمبر جب جنتہ کے کاز کے لیے باہر نکل لے جب ایک سوڑجر گوارڈر بے جود لڑا ہوتا اس کو گولی کی فکر نہیں ہوتی ہے اس کو ہوتا ہے کہ میں نے اپنے دیش کو کیسے بچانا میرا دیش نہیں ہارنا چاہیے تو ہماری کوشی سڑھی ہماری جو تس لاک پاپولیشن یہ نقصان میں نہیں چاہیے ان کو کال پریشان نہیں چاہیے یہ لوگ کیا کہیں کہ ان لیڈروں کی بجا سے ہم تباہ ہو گیا نقصان ہو گیا جد جواد کو ہم لے جلے اور شکریہ آدھ کرتا ہوں میتر جگ جی کا لیکن لوگ بیچ میں شام جی بھی کہہ رہے کہ بھاج پا سینٹر میں بھاج پا سرکار لیکن بھاج پا نیتا ہی پردشن کر رہے ہیں حالانکہ یہ اچھی بات ہے اگر آپ آنکھیں موند کے جو ہو رہا ہونے دیتے تو لوگوں کا باہر نہیں نکلتے لیکن آپ باہر بھی آئے اور لوگوں کی بات بھی بڑے کم ایسے نیتا ہوتے ہیں جو اپنی پارٹی میں رہ کر بھی آواز ٹھا سکی سسٹم کے خلاف وہ اٹھایا بھی آج ان لوگوں کے چینے پر سکون بھی اور خوشی بھی ہے جس جو ہم آپس میں باتیں کرتے تھے لیکن نیتا یہاں پر آئے انہوں کھل کے بات بھی مجھ آئی اور اب جو ہے ہمارا نقصان نہیں ہو رہا اس سے بڑی تسلیح موتی جی سب سے لاش میں جو گھر ہے بات پہ اس کے لئے بھی بیچار کرتے ہیں وہ میرا پات جو گھر ہے وہ آدمی کس طرح سے گزر بسر کر رہے اس کے لئے پکا بگان دیا اس کو سلندر دیا اس کے لئے مورچہ دیا یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو اپنے پریوار کے لئے کام کرتی ہے جی پارٹی جو ہم چلتا کے لئے کام کرتی اور چلتا جو ہے وہ بھارتی چلتا پارٹی ہے جی آج میں آپ کو بڑی خوشی سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سنیر ریلیٹو شیفتی ان کی بجا سے آج ہمارا جو اتنا بڑا پریجلت تھا اس کو چینج کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوئی جب ندرن گھٹکوی جی ساری چیز کو سمجھا انہوں نے کہا یہ عام جنت کے ساتھ دو خواہ ہے عام جنت کے پاس یہ جو چیزے جا رہی ہیں جنت تباہ ہو جائے اور ہمارے بکرم ارمتحوہ جی نے گھٹکری صاحب کو کہا سار دو منٹ چھون گے اگر یہ ہوتا ہے تو ہماری پارٹی کو کتنا ٹکا لگے گا ہمارے ہی لوگ کہیں گے جیسے اس دفعہ ہوا ہمارے لوگ گھروں سے پوٹ ڈالنے کے لئے بہار ہی نکرے بلکل یہ بہت بہت بڑے مگر کچھ لوگ کی نراشا تھی مگر اس چیز کو ہم نے دور کرنے کے لئے ہمارے پارٹی ہائی کمان نے محسوس کیا کہ یہ باکی لوگ ساتھ رکھا ہو رہا یہ نہیں ہونا چاہیے اور ایک ہماری ٹیم نے ٹیم ورک نے یہ چیز حصل کی ہماری جو جتری ہائی کمان دلی میں منسٹری یہ سب مبارک بات ان کو جاتی ہے اور خاص کر جو جہاں پہ جیسے بکرم داغا جی ہمارے سارے ساتھی جو تفتی گرمی میں 40 year 50 temperature میں روڑوں کے بیچ بھاگ تے رہے مبارک بات جنہوں نے یہ سمبب کر دکھایا کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پرداشن کر رہے ہیں آپ یہ بھی معلوم ہے کہ باجبہ کی سرکار ہے کیا فرق پڑتا تھا اگر آنکھیں موت کے بیٹھ جاتے 6-7 کلومیٹر کا فرق تھا لیکن نہیں انہوں نے ایسا جو آنے وال دنوں میں جن کو نقصان ہونا تھا ویسا نہیں ہونے دیا اور دعویٰ جی کی بات کر رہی یا شامل لنگر جی کی بات کر رہی یا دویدر سکھ رانا جی جگل کشور جی کی یا جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں انہوں نے ممکن کر بتایا کہ جو نقصان آنیول دنوں میں باقی بڑا ہوتا آپ دیکھیں جنیمن بڑا